ناظرین ٹی وی نائن نائن کے پلیٹ فارم پر آپ کا ہوسٹ بابر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کی ملاقات جناب باو اختر علی صاحب موجودہ ایم پی ہیں پاکستان مسلمی نون کی طرف سے پجاب اسمبلی میں اسلام علیکم 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 عل اور انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور میں آپ کے سوال کا یہ جواب دیتا ہوں کہ میں پدیشی لاہور کا ہوں اور لاہور میں ہی میرے اباؤ اجداد ہیں اور لاہور میں ہی میرے والد صاحب بیڈی میمبر بنے فاطمہ جناہ کے دور میں اور میں بھائی برت مسلم لیگی ہوں میں نے ابتدائی تلیم مسلم لیگ ہائی سکول ایمپرس روڈ وہاں سے میں نے میٹرک پاس کی یعنی مسلم لیگ سکول میں بھی پڑے اور مسلم لیگ جوائن بھی کیا اچھا سیاست میں آنے کے لیے آپ نے یعنی کس کو اپنا بنایا جس کو دیکھ کے آپ کا آئیڈیل ہو کے اس سیاستدان کو دیکھا ہے اور آپ نے کہا میں سیاست کروں میں اس میں یہ کہوں گا چویس صاحب کہ میں میرے والد صاحب بیڈی میمبر میں اس وقت کم عمر تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناہ کی کمپین ان کا لال ٹین نشان تھا اور میرا آئیڈیل سیاست میں میرے والد صاحب ہیں کیونکہ میرے والد صاحب تاہیات بیڈی میمبر رہے ہیں اور میں ان کو یہ کرائیڈر دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی شروع میں جو میں نے اس سیاست میں قدم رکھا وہ اپنے والد صاحب کی بدولت رکھا یعنی کہ آپ کے آئیڈیل آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ نے سیاست بائی برس ہی آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوڈ ویژن کے ذکات و اشیر کمیٹی کے چیئرمن بنے بعد ازاں کانسلر بنے ایڈمنیسٹر مارکیٹ کمیٹی رہے کیسا فیل کر رہے تھے آپ ایڈمنیسٹریشن تک رہنے میں میں نے چوئی صاحب میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ورکر کیا سی ایس سے میں نے پاکستان مسلم لیگ کے محمد خان جنیجو صاحب کی قیادت میں بھی کام کیا اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بنے تو میں نے ان کے ساتھ بھی ایسے ورکر کام کیا پھر اس کے بعد میاں شہباز صاحب ان کے ساتھ بارہا دفعہ بارہا دفعہ میں سوشل ورکر کے طور پہ اور ایک مسلم لیگی ورکر کے طور پہ ایک دفعہ فلڈ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور جس میں لاہور بھی ایک بند روڑ تھا اس کے کنارے پہ پانی لگ گیا تھا تو اس پہ ایٹی ایٹ میں وہ میاں شہباز صاحب کی قیادت میں ہم میڈیکل کیمپس لے کے جو اینا وہ جایا کرتے تھے مختلف تحصیل اور مختلف جلوں میں اور میں جب قدم رکھا سیاست میں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو میں نے اپنا آئیڈیل پایا اور میاں شہباز صاحب کو میں نے وہ استاد پایا جو ایک ورکر کو اس کی ایک جستجو ہے جو اس کی سٹگل ہے میرے اوپر اگر آپ یہ کہنا کہ ایک ورکر اور اس کی جستجو تو میں اس کے این مطابق نکلتا ہوں کہ میں نے ان کی قیادت میں میاں شہباز صاحب کی قیادت میں میاں نواز صاحب کے ویجن سے بہت قیام کیا ہے ایز ورکر اور ایز ورکری انہوں نے مجھے پہلے ڈسٹرک زکاعت کے کمیٹی لارڈ ڈویجن کا انہوں نے مجھے میں الیکٹ ہو کے آیا بائی وورڈ کے ساتھ انہوں نے مجھے اس پہ الیکٹ ہوا میں اور میں نے پانچ سال ڈسٹرک زکاعت میں لارڈ ڈویجن میں کام کیا پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے تنظیمی عدوں پر بہت سارے عدوں پر فیض رکھا ہے پھر اس کے بعد میں کانسلر منتخب ہوا ایڈمنسٹریشن میں رہا اور ایڈمنسٹریشن میں میں نے سیکھا کہ جو ہمارے پارٹی کا ایک مدہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے والی جماعت ہیں اور اس ٹریکچر کو آپ ایک دیانتداری کے طے اگر کوئی کام کریں گے تو وہی آپ کا سیمبل ہونا چاہیے میں نے ایڈمنسٹریشن میں جس جس جگہ پر بھی رہا ہوں الحمدللہ میں نے وہاں پر اپنی دیانتداری کو نہیں چھوڑا کبھی بھی اور وہ اس دیانتداری کے بلبوتے پہ عوام مجھے پیار کرتی ہیں میرے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ کے حضور اس کا شکر گزاروں بہو جی تحریک نجات 1993 میں قائد حضب اطلاف میاں شباز شریف کی قیادت میں آپ اس تحریک نجات کا بھی حصہ رہے کچھ اپنے اس وقت کے حالات واقعہ سے ہمیں تھوڑا اگاہ کریں میں چاہ سب اس میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر میں تو پوری طرح ان کا تھا اور پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو ہمارے وائن صاحب تھے ان کو ڈیس کوالیفائی کیا گیا اور ان کی جگہ پہ منظور وٹو صاحب کو یہاں پر لایا گیا اور وہ ایک جمہوریت کے اوپر شبخون تھا اگر جمہوری طریقے سے آپ کسی بندے کو ڈیس کوالیفائی کریں گے اور آپ اپنا نظام اپنا بندہ لانا چاہیں گے تو وہ اس روایت کے خلاف ہے اس کے عوض میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف نے وہ تحریک نجات کے نام سے ایک تحریک شروع کی میں اس کا ایک ادنا سا کارکن تھا اور میں نے اس طریق میں شانہ بشانہ کام کیا اپنی پارٹی کے لیے کام کیا شب و روز کام کیا جو چوئے صاحب آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے تنظیمی آدمی ہوں ایک ڈسپلنڈ آدمی ہوں مجھے میرے قائدین نے ایز ایک کارکن نائنٹی نائنٹی ایٹ میں میں غالباً پی پی وان فور تھری کا پریزیڈنٹ بنا پاکستان مسلم لیگ کا جب میاں نواز شریف پرابدنے سلاسل تھے ان دنوں بھی آپ ان کے شانہ بشانہ تھے ان دنوں کے حالات کے بارے میں کچھ بتایا آپ بابر اقبال صاحب وہ جو ہے نا وہ اس وقت کے جو حالات تھے ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور اس وقت میاں محمد نواز شریف اور میاں فیملی ساری جو ہے مزیر اطاب تھی اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو پابندوں سلاسل ہوتے ہوئے بھی ان پر بہت سارے خدشات قومی خدشات جو ہے ظاہر ہوئے جس میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرحومہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کو کہ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اس نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا اور تحریک نجات پاکستان کے نام سے ایک تحریک شروع کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی انہوں نے اپنی نہ صرف فیملی اور اپنے ہزمنڈ کو بچایا بلکہ اس نے پاکستان محسن لیگ کو بھی زندہ و تابندہ رکھا ایزے کارکن آپ نے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت کام کیا آپ لائے کے فیملی ممبر بھی ان کے رہے ہیں تو آپ نے کیسا محسوس کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کیسا محسوس کیا ہے میاں شباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب ایک ہمبل انسان ہے وہ ایک ایسا لچکدار درخت ہے جو پھل دیتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی طبیعتاً اور سیاسی بصیرت میں ایک ٹھہراؤ ہے اور وہ ہر کام ایک ٹھہراؤ کے ساتھ کرتے میں نے جتنا ان کے نزدیک رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے گفتگو میں بھی ٹھہراؤ ہے اور جہاں تک بات آپ نے کی میاں شباز صاحب کی میاں شباز صاحب جیسا ایڈوینسٹریٹر پیدا نہیں ہو سکتا نہ گئے ہوئے وقتوں میں نہ آنے والے وقتوں میں وہ زبردست ہی ہو تھے چیف اگزیکٹیو یہ ان کا کام بہترین تھے وہ اس چیز کا بولتا ثبوت ہے اور اس کے عوض آپ دیکھیں کہ ترقی کے سمرات جو ہیں آپ اپنے لاہور میں نہیں چودی بابر اقبال صاحب آپ باہر بھی گئے ہیں اب پورے پنجاب میں دیکھیں کہ جہاں پر وہ چھوڑ کے گئے وہی پر ہر کام کھڑا ہے اس سے ایک قدم سولہ مینے میں آگے کوئی کام نہیں گیا اور میاں محمد شباز شریف صاحب جو ہے وہ نہائیت ہی کام کرنے والے آدمی ہیں ایک دفعہ دوزار گیارہ میں ڈنگی آ گیا ڈنگی ایک خدای آفت تھی تو اس شخص نے یہ آیادہ کیا کہ میں خدای آفت جو بندوں پہ اللہ کے بندوں پہ نازل ہوئی ہے میں اس کو بھی روکوں گا اور اس نے یہ ثابت کیا دوزار گیارہ میں وہ مرد آہن کی طرح اس میدان میں کودا اس کے ٹی او آر گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس موجود ہیں اس کے پی سی ون موجود ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں تو وہ اس نے ان ٹی او آرز کو بنایا وہ پی سی ون بنائے ان پر عمل درامت کرتے ہوئے انہیں پاکستان مسلم لی کے کارکنان کی آپ اس کو بالکل جانتے ہوں گے کہ رات دن محنت کر کے اس ڈنگی اور اس خدای آفت کو ٹال دیا اور زیرو ٹالنس پہ ڈنگی کو لے آئے اور باہر کے ملکوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ میاں شباز صاحب جیسا مرد آہن اور سی او شاید ہی کوئی ہو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ میاں شباز صاحب جو ہیں ایز اے فرینڈ اور ایز اے ایڈمنسٹیٹر اپنی ٹیم کے سربراہ کے طور پہ ایک بڑے ڈسپلنڈ لیڈر ہیں اور ان کے فرزند ایڈجمن ان کا اگر ذکر نہ کروں تو وہ زیادتی ہے کہ اگر ہم آکسیجن ہم کارکنوں کی کوئی آکسیجن ہے نا تو وہ میاں حمزہ شباز ہیں میں نے آپ کے ساتھ حمزہ صاحب کو بھی سوال کرنا ہے ابھی ابھی آپ کے ساتھ مریم صاحبہ کی بات تو نہیں ہے آج کل وہ قائد ایز بے احتلاف ہیں اس لیے ان کی پہلے بات کی گئی شباز شباز صاحب کی لاس میور میں پجاب اسمبلی سے منتقب ہوئے کیسا اسپیرینس کا آپ تھا میں مجھے قائد محترم میاں نواز صاحب میاں شباز صاحب اور خصوصی طور پر حمزہ شباز صاحب نے شفقت فرمائی اور مجھے انہوں نے دوزار تیرہ میں پی پی وان ڈبل فور سے ٹکٹ دی اور میں نے ایز ایک کارکون میں اس میں آیا پی پی میں الیکشن لڑنے کے لیے میرا گھر بھی اسی پی پی میں ہے تو میں نے وہ الیکشن پوز کیا اور وہ میں نے ایک پیغام دیا آپ لوگوں کے تھرو آپ کے چینلوں کے تھرو کہ میں ایک ورکر ہوں اور میں ورکر کناتے جو پارٹیوں میں ایک موٹو بنا ہوا ہے کہ جگیردار کو ٹکٹ ملے گی اس کے بیٹے کو ٹکٹ ملے گی اس کے پوتے کو ٹکٹ ملے گی وہ میاں محمد نواز شریف میاں شباز شریف اور میاں حمزہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ کوئی کارکون اگر محنت کرتا ہے تو اس کو بھی ایم پی اے کی ٹکٹ دی جا سکتی ہے اور میں آیا اور میرے کارکونوں نے جب میرا پیغام کارکونوں تک گیا تو میں چوج صاحب آپ کے توسط سے یہ ووٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہے شیر کے نشان کا ووٹ ہے لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں لاہور میں نہیں پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ لینے والا جو ممبر سباہی سیملی منتخب ہوا میں نے بطالیس ہزار سمتنگ ووٹ سے مخالف کو شکست دی اور میرا ذاتی ووٹ تو ستات ست رزار تھا جو میں نے وہاں سے لیا اچھا بہو جی سیکنڈ ٹائم میں یہ ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ سیکنڈ ٹائم 2018 کے الیکشن میں لاسٹ ڈی نائٹ ٹائم کے آپ کی ٹکٹ انانونس کی گئی کافی لوگ اس بات پہ تھے کہ جی مشکل ہے کہ بہو جی کو ٹکٹ ملے کافی لوگ جو آپ نے آپ کو یعنی مسلم لیک نون کے یعنی ورکر سمجھتے ہیں چاہے انہوں نے کئی پارٹیاں جو وائن کی ہوئی تھیں چاہے کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال دولت کافی تھی اور وہ لوگوں میں یہ بہام پھلائے ہوئے تھے کہ جی ٹکٹ ہمیں مل چکی ہے لیکن بعد از ہاں آپ کو ٹکٹ ملی کوئی ایسا ورد آپ کے پاس ہے یا کوئی ایسی گدر سنگی ہے جو آپ کی کار آمد آئی سیچا صاحب اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے فیصلے بہت بڑے ہوتے ہیں میرے پاس میری سیاسی جستجو کا ایک ہی طاقت ہے اور وہ ہے میری اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی اور وفاداری اور میری جستجو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بھی کارکون جستجو کرنے والے ہوں میں اس سے انکاری نہیں ہوں لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میری محنت میری وفاداری اور میری پارٹی کے ساتھ وابستگی کو دیکھتے ہوئے مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب میاں شماز شریف صاحب اور خصوصی طور پر میاں حمدہ صاحب نے یہ مجھے چوائس کیا اور مجھے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں بھی مجھے گرین سینگنل جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا میں اللہ کی ذات اوپر تھی اور نیچے میں بالکل اللہ کے بعد کسی کے پر اوپر میرا اتفاہ نہیں تھا تو میں اس کے بعد لاہور کے صدر تھے پرویز ملک صاحب ایک وقت وہ آیا کہ پرویز ملک صاحب نے مجھے خود کہا کہ باوقت تیار ہو جاؤ تو میں ہم الیکشن لڑوانے کے لیے جا رہا ہے تو میں نے کہا جی میں تو اگر مجھے کہیں گے کہ آپ جا کے الیکشن لڑیں تو لڑوں گا اگر آپ کہیں گے کہ آپ جا کے کسی کا الیکشن لڑیں تو مجھے جہاں پر میری ڈیوٹی میری پارٹی لگائے گی میں حاضر ہوں تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ آخری دن آخری ٹائم جب میری ٹکٹ آناؤنس ہوئی ہے تو مجھے اس حلقے کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیا کیوں پیار کیا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا لوگوں نے یہ یقین کے ساتھ بلکہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک میڈل کلاس آدمی ہے اور یہ ٹکٹ میرٹ پہ لے کے آیا ہے اور جو بھی مسلم لیگی جس گھر میں بھی تھا اس نے ووٹ ڈالا نہیں اس نے ڈلوائے بھی ہیں مجھے ووٹ اور میں ایک ایسا کیانڈیڈیٹ ہوں جس کے اوپر میرے ووٹروں نے میرے سپورٹروں نے میرے حلقے کے جو حال میں مقیم ہیں ان لوگوں نے پیسے بھی لگائے ہیں جی بھو جی یہ آپ کی پارٹی کے ساتھ جس جو اور آپ کا جو ان کے ساتھ وفا ہے نا اس کا صلح ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بچپن میں نوجوانی میں کبھی سوچا تھا کہ اس طرح میں دول اف ایم پی بنوں گا پاکستان میں پنجاب سب سے بڑا عبادی کے ساتھ سے صحبہ ہے اس صحبے کا میں ممبر بنوں گا اسمبلی کا کبھی اس طرح کی سوچ تھی آپ کے جو صاحب اس میں میں یہ کہوں گا کہ میں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ میں وحد پارٹی کا ایک کارکون ہوں جو تئیس سال ایک پی پی کا پریزنٹ رہا ہوں ون فور تھری پی پی میں میں تئیس سال اور وحد یہ میرے برسے میں چیز آتی ہے جو آپ کو میں یہ نوڑ کروانا چاہتا ہوں کہ میں تنظیمی طور پر ون فور تھری کا تئیس سال لگا تار میں اپنا پریزنٹ رہا ہوں اور جب پریزنٹ بن جاتا ہے آدمی پی پی کا تو اس کی جو اندر کی فیلنگ ہوتی ہے جی یہ ہوتی ہے کہ شاید میری جستجو میری سٹگل میری سب اور میں آپ کو ایک اور بات بھی باور کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں سمجھ دا ہوں کہ اس وقت میں عوام کے سامنے بیٹھا ہوں میں ایک سوشل سیکٹر میں بھی ایک بہت بڑا کارکونو میں اللہ کے حضور معافی سے ارض کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک کوٹ خواہ سے ہی تھا ہسپٹل ہے میاں محمد شباز شریف اور میاں محمد حمزہ شباز صاحب نے وہاں اس ہسپٹل میں شادی پہ شادیانیں بجتے تھے اور کسی مرگ پہ دریان بیجھ جاتی تھی ادھر کوئی داخلہ کوئی نہیں تھا کسی مریض کا کیونکہ وہاں پر سہولت کوئی نہیں تھی وہاں پر ٹراما سینٹر نہیں تھا وہاں امرجنسی نہیں تھی وہاں پر بیڈ نہیں تھے وہاں پر کوئی ایک کومنٹ نہیں تھا تو وہ میری انہوں نے ایز ایک کارکونو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی آج وہ ٹیچنگ ہسپٹل ہے اور میں یہ بھی گناہگار ہوں لیکن میں یہ دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس ہسپٹل میں ایک ڈاکیے کا کام انجام دیا کہ جو ڈاک تو لیتا ہے اور وہ اگر کسی کومن میں پھینک دے تو وہ مالک کو کیا پتا ہے میری ڈاک کہاں گئی میں اللہ کے حضور یہ جواب دے ہوں کہ میں نے وہ ڈاک ان مریضوں کے بستر پہ پہنچائی ہے میں نے وہ ڈاک وہ ڈیلیسز کے مریضوں کے بستر پہ جا کے دی گئے اور میں یہ آپ کو یہ بھی باور کر رہتا ہوں کہ ایک ڈسپرین کی گولی کا میرے اوپر الیگیشن نہیں ہے اس ساتھ سال میں میں وہ سوشل ورکر ہوں اور میں نے پارٹی کے لیے تیس سال کام کیا اور کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا اسی دوران مجھے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لاہور نامزد کیا اور میں ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں مارکٹ کمیٹی کا میں جب وہاں سے رزائن کر کے آیا ہوں میں نے وہاں کروڑوں روپے فنڈ چھوڑا ہے کروڑوں روپے فنڈ چھوڑا ہے وہاں تو جی ایک کے بعد آپ کے بارے بڑی مشہور ہے کہ میٹنگ میں آپ اختلاف رائے بہت کرتے ہیں یعنی کارکون 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 کیلئے جنگ نہیں لڑے گا کارکون کارکون کیلئے اختلاف رائے نہیں کرے گا تو پھر تو پارٹی نہیں چل سکتی یہ مارے قائدین کا بہت بڑا ویجن ہے کہ انہوں نے دوہزار تیرہ میں بھی کافی سارے ورکرز کو ٹگٹ دی ہیں مجھے گیلے کو تو نہیں دی دوہزار ٹھارہ میں بھی کافی ورکر ہیں جو ایم پی اے بان کے یہ جو اسیمبلی میں گئے ہوئے ہیں اچھا یہ میں بتائیں کہ یہ جو آپ کا ایکسپیرنس کیسا ہے قومتی جماعت میں تھے آپ پچھلے ڈنیور میں اس وقت آپ اپوزیشن میں ہیں کیسا ایکسپیرنس ہے اوکر چوچ صاحب میں تو اس میں یہ کہوں گا میرا ایکسپیرنس تو ذاتی طور پر یہ ہے کہ پارٹی میں رہتے ہوئے بھی خدمت تھی جو بھرپور کی ہے اب دوہزار ٹھارہ میں میرا حلقہ بدل گیا میری خواہش میرے اندر جو تھی وہ یہ تھی کہ میں بھرپور ان کی خدمت کروں اور دوہزار اٹھارہ کے سلے میں مجھے پی پی ون فائی فور ملی میں اس کو بھی پی پی ون فور فور جیسا بناوں میں نے ون فور فور جو ہے وہ ایک مارڈل پی پی دی ہے جو بھی میرے محترم بھائی وہاں سے آئے ہیں ٹکٹ لے کے ان کو وہ پی پی بنی بنائی ملی ہے وہاں پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹیو ویل تو میں گن کے بتا سکتا ہوں آپ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ پوچھیں تو میں گن کے بتا سکتا ہوں آپ روڈ پوچھیں تو ان روڈوں سے آپ گزریں تو دیکھیں اس وقت تو حکومت آپ کی تھی فنڈ ریلیز ہو جاتا ہے اب کیا پوزیشن ہے فنڈ ریلیز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں اسیمبلی میں بیٹھ کے کہ ہم تو پوزیشن میں ہیں ہمیں تو فنڈ کی توقع ہی نہیں ہے ان سے لیکن ان کے اپنے جو میمبر ہیں وہ بھی یہی رونا روتے ہیں کہ ہمیں بھی ترقیاتی فنڈ نہیں دیتے میں اس میں یہ کہوں گا کہ وزیر اللہ صاحب حکومتی پارٹی نے جو بھی لائے ہیں ہم ان سے اختلاف کیوں کریں ان کی ٹیم میں اچھے لوگ بھی ہیں بلا مبالگا وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے کپتان کے ساتھ کام کرتے ہیں کپتان اچھا ہو تو وہ جو تھوڑے سے میڈل ہوتے ہیں تھوڑے سے بہت ہائی ہوتے ہیں تھوڑے سے بہت لو ہوتے ہیں وہ سارے سب کو لے کے چلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کو چوکر سونا چاہیے خاص طور پر پنجاب کی قیادت پنجاب بہت بڑا پورٹ فولیو ہے چیم منسٹر اور اس پورٹ فولیو کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے مینت 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 اور اپنی ٹیم کو اس طرح کی سرپرستی دینا کہ وہ ٹیم کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلہ محسوس نہ کرے اور وہ جس سیکٹر میں بھی جائیں پبلک کے لیے ریفارمز کریں پبلک کو کچھ دیں پبلک کو کچھ ملیں آپ ایم پی ہیں جو مہنگائی کا جن ہے بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں سوئی قیس گروہ میں نہیں آ رہی تو بل بڑھتے جا رہے ہیں پانی کا بل ایک ماہ کے بعد کر دیا کوئی من نے ٹیکس لگا دیئے ہر جگہ پہ کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل میں کیا ہونے جا رہے ہیں میں میں اس میں رات دن کرتا ہوں کہ میرے پلکے کے عوام میرا ہلکا پسماندہ ہے اور بڑا کنسٹرٹ ایڈیا ہے چھوٹے چھوٹے گار ہیں لوگوں کے اور مسائل بہت زیادہ ہیں تو میں تو اسیمبلی میں بہت رکن ہوں لاہور سے جو اس پہ بہت آواز اٹھاتا ہوں میرا بزنس بہت زیادہ ہوتا ہے اسیمبلی میں میرے قویشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اسیمبلی میں اور ہوتے ہی اس بنیاد پہ ہیں کہ آپ کی حکومت نے اتنی مہنائی کر دی ہے کہ لوگوں کا جینہ بھی دوبر ہو گیا ہے اور لوگوں کے بلنگ پوری نہیں ہوتی لوگوں کے آپ چوئی ساتھ دیکھیں نا آپ بھی اسی لاہور کی رہنے والے ہیں بینے شخص بینے پاکستانی آپ دیکھیں بینے پاکستانی آپ دیکھیں کہ صفائی کا نظام کہاں گیا ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ پچھلے دنوں نیوز چلی تھی کہ چیم منسٹر نے کہا جی میں بڑا ایکشن لے رہا ہوں اس کے بارے میں صفائی نہیں ہو رہی بہت لوگوں کی شکایت کے بعد انہوں نے کہا بڑا ایکشن لے رہا ہوں یعنی وہ کبھی لینے ہیں انہوں نے ایکشن جب لوگ بیباری بیباریوں سے میں اس میں یہ کہوں گا جائے صاحب وہ ایکشن تو لینے کی اس کے پاس اختیار ہیں وہ ایکشن لے اچھی بات ہے لیکن ایک دپارٹمنٹ ہے جس کو ایک پی سی ون کے ساتھ چلاتے آ رہے تھے اور وہ یہ ٹونٹی فور آور کا کام ہے جو بیسٹنگ لوگوں کے گلیوں سے اٹھانی اور اس کو صفائی کرنا یہ ایک گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ ٹونٹی فور آور کا کام ہے اور ہمارے جو پی سی ون ہے جو ہمارے ٹونٹی فور آور موجود ہے ان کے پاس اس پر عمل کر کے بھی وہ لوگوں کو مجھے کر سکتے تھے لیکن ان کے دل میں ایک ہی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ختم ہو جائے پاکستان کے مسلم لیگ کے کارکون ختم ہو جائے آپ کی حلقے میں شاید آپ کو گئی اس بات سے ہو کہ ٹونٹی فور جو چل رہے ہیں ان کی بھی ٹائمنگ انہوں نے سیٹ کر دی ہیں ایڈمیسیشن تو اس کے بارے میں آپ ایڈمیسیشن کو کیا مسئی دینا جاتے ہیں میں تو یہی کہوں گا جی کہ یہ خلق خدا ہے اور دوسرا یہ پاکستانی ہے تیسرا یہ لاہور کے شہری ہیں ووٹ ان کا حق تھا جسمی جماعت کو انہوں نے دیئے یہ ٹیکس گزار ہیں یہ بلنگ دیتے ہیں یہ ریبونیو کے بل دیتے ہیں یہ بہت بہت بڑے لوگ بھی ہیں وہاں جو اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں اس کے عوض مانگتے ہیں کیا ہیں مانگتے ہیں یہ ہے کہ ہماری سڑک صاف ہو ہماری سڑک کارپیٹ ہو پی پی سی ہوئی ہو آر سی سی ہوئی ہو ہمیں سیور کا نظام اچھا ملے ہمیں صفائی اچھی ملے ہمیں سرویسز ملے جو گورنمنٹ کا حق ہے تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ یہ خلق خدا ان کی طرف دیکھ رہی تھی اب وہ خدا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھی کوئی نظام ہے تو ہی ان کے دل میں یہ ڈال کہ یہ خلق خدا جس جگہ پہ پہنچ گئی ہے اور ان کاموں کی وجہ سے موسیقی موسیقی